بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ہم سب بھی ٹھیک ہیں آج میں بنا رہی ہوں آٹے کی برڈ تو اس کے لئے میں نے یہ خالص چکی کاٹا لیا ہے ویسے تو میدے کی بناتے ہیں برڈ ریکن میں یہ آٹے کی بنا رہی ہوں یہ بھی بہت اچھی بنتی ہے تو اس کے لئے میں نے لیا ہے تین کپ آٹا اس کو اچھی تاچھانا ہے اس میں دو چمچ میں نے چینی کے ڈالے ہیں دو چمچ میں نے ملک پاورڈر ڈالا ہے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور یہ میں تقریباً دو چمچ میں نے ٹیبن سپون آئل کا ڈال دیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے اسٹ کا ڈالا ہے یعنی خبیر کا ڈالا ہے تو اب اس کو اچھی طرح ملا کے میں مکس کروں گی پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گون لینا ہے پھر یہ میں پانی شامل کر رہی ہوں تو اس کو میں نے گون کے رکھ لیں تو یہ تقریباً گھنٹہ ڈال پڑا جائے گا تو یہ اچھی طرح رائس ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد میں اس کی بریٹ بناؤں گی پھر دیکھیں آٹا گون دیا اور میں نے اس کو ڈھکے رکھ دیا ہے اور یہ تقریباً دو گھنٹے کے بعد دیکھیں اچھی طرح آٹا رائس ہو گیا دیکھیں اب اس کو میں تھوڑا سا ملا کے خوشک آٹا اور اس کو اچھی طرح ذرا پیڑا سا بنا لوں گی اس کا بڑا سا اور پھر اس کو تھوڑا سا بیل کے ہلکا سا اور اس کو ایسے فول کرنا ہے اور جو نیچے سے جو سکریچ ہیں وہ بلکل آپ جھوڑ لیں اور ادھر میں نے اس کا پین بھی گریز کر لیا ہے آئل کے ساتھ اور اس میں ایک میں نے پیپر رکھ دیا ہے اس کو بھی آئل کے ساتھ گریز کر لیں تو ضروری نہیں کہ بٹر پیپر ہی ہو یہ میں نے سادھا کاغذ رکھ دیا ہے اس سے بھی بہت اچھا کام ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے آئل لکھا دیا سارے کو تو اب میں یہ میں نے اس کو فولڈ کیا ہے اور جو اس کو بلکل نیچے سے میں نے جوڑ دیا ہے جو اس کے کھلا ہے اس کو بلکل میں نے جوڑ دیا ہے اور اب اس کو میں الٹا کر کے ایسے رکھتوں گی تو اچھی طرح اوپر سے دبا دیں اور اس کی شیپ اچھی طرح سیٹ کر لیں اور اس کے بعد میں یہ آئل لگا دوں گی اس کے اوپر تھوڑا تو دوسری طرف چولے پہ میں نے دیکھچا رکھا ہویا گھرم ہونے کے لیے تو وہ اچھی طرح گھرم ہو جائے گا تو میں اس کو اس میں رکھوں گی تو یہ دیکھیں گھرم ہو گیا اب میں اس کو دیکھچا میں رکھنے لگی ہوں بیچ میں میں نے سٹینڈ رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے یہ رکھ کے اور اوپر میں اس کو ڈھک دوں گی اور تقریباً آدھا گھنٹہ یا چالیس منٹ اتنا اس کو ٹائم دیں گے اور آن کو ہلکی کر دیں گے دیکھیں یہ چالیس منٹ میں نے رکھا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ برڈ تیار ہوگی یہ بلکل یہ دیکھیں تو چالیس منٹ میں یہ ہماری برڈ تیار ہوگی یہ بلکل بہت اچھی بنی ہے وہ پھولی ہے سہی تو میں اس کو نکالتی ہوں اور اس کو چھوڑی کی مدد سے اگر چپکا ہوا تو میں اس کو آسانی سے اتار لوں گی دیکھیں یہ میں چھوڑی کی مدد سے اس کو میں علیہ دا کر لوں اگر چپکا ہوا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے کوئی نہیں چپکی ہوئی یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے اس کا بہت اچھی طرح بیک ہوئی ہے یہ اب اس کی میں کٹنگ کرتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ رام سے اس کی کٹنگ ہو رہی ہے اب بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی ماشاءاللہ بلیٹ کی تو آپ یہ کھائیں اس سے ایک تو دوسری بلیٹ کھانے سے تو کبز کی شکیت ہوتی ہے لیکن آٹے کی بلیٹ بنائے تو یہ بہت اچھی ہے صحت کے لیے بھی اور آسانی سے گھر میں بن جاتی ہے اور آپ کی پیسوں کی بچت بھی ہو جائے گی اور ماشاءاللہ بڑی سافٹ بنی ہے اور بہت اچھی آسانی سے اس کی کٹنگ بھی ہو رہی ہے دیکھیں تو اب میں اجازت چاہتی ہوں ہمیں دعا میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور آپ بنا کے کھائیں اور بچوں کو بکھلائیں اجازت دیں اللہ حفیظ